بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی پاکستان کی ایک شرمناک حقیقت جہاں کہ جو بچے گھروں میں کام کرتے ہیں ان کی تعداد دو کروڑ ساٹھ لاکھ ہے دو کروڑ ساٹھ لاکھ بچے جو چھ سال سے لے کے اٹھارہ سال کی عمر تک کے ہیں جن کو ماں باپ گھروں میں چھوڑ جاتے ہیں وہاں کیا ہوتا ہے وہاں یہ ہوتا ہے کہ نہ ان کا سونا کھانا پینا اور ان کی پروٹیکشن ان کی حفاظت کسی چیز کو یقینی نہیں بنایا جاتا ماں باپ کوئی کاغذی کاروائی نہیں کرتے بس بچے کا ہاتھ پکڑ کے حوالے کر کے چلے جاتے ہیں کتنی بچیاں ماری گئیں انہوں نے پلیٹ میں سے جھوٹا کھانا نکال کے کھا لیا ایک بچی نے دو چڑیاں ازاد کر دی غلطی سے اس کو الیکٹریکیوٹ کر کے مار مار دیا جان لے لی اور نالے میں پھیک دیا یہ تو یہ حقیقت ہے یہ کچھ کیسز ہوتے ہیں جو سوشل میڈیا کی وجہ سے ہمارے سامنے آ جاتے ہیں زیادہ تر جو ہے وہ ہمارے سامنے نہیں آتے جب تک مر نہیں جاتے یہ جنسی تشدد وغیرہ تو روز کی بات ہے کھانا پینا نہ دینا روز کی بات ہے ایک کیس ہوا عزمہ بی بی کا راول پنڈی میں جو میرے ذہن پہ بہت اثر انداز ہوا اور اس کے بعد میں نے فیصلہ کیا کہ میں پارلمنٹ میں پروٹیکشن آف ڈومیسٹک ورکرز کا بل پاس کرواؤں گی نومیمبر دو ہزار بائیس میں یہ بل پاس ہو چکا ہے اور اب ایکٹ بن چکا ہے ایسے بچے جو ماں باپ انگلی سے پکڑ کے آپ کے گھر لیائیں گے دس ہزار روپے مہینے پہ آپ کے حوالے کر کے چلے جائیں گے نہ کریں اس لالچ میں نہ آئیں کہ آپ کو ایک مفت کا ہاتھ مل رہا ہے آپ کے گھر میں کام کرنے کے لیے اور آپ کی مار بھی کھائے گا اور آپ آدھی روٹی بھی دیں گے تو چک کر کے سہلے گا خدارہ یہ بچے یہ اس قوم کے بچے ہیں یہ پاکستان کے بچے ہیں اب ہم نے بل بھی پاس کر دیا کہ سولہ سال سے کم عمر بچوں کو نوکری پہ رکھنا گھریلو نوکری پہ رکھنا ایک جرم ہے تو اس کو نافذ کرنے میں ہماری مدد کریں پاکستان کی مدد کریں پاکستان کے بچوں کو ان کا بچپن جینے دیں اور آئیں ساتھ مل کے اس پاکستان کو ایک محفوظ پاکستان بنائیں ایک خوشحال پاکستان بنائیں اپنے بچوں کے لیے اپنے فیوچر کے لیے